جی میرے دو سوالیں ایک تو یہ علماء اکرام سے بول رہے ہیں کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھ سکتے ہیں جو فرقیہ پجت کی نماز میں تو امام بلندہ آواز سے پڑھ سا ہے اس پہم اور جس میں وہ بلندہ آواز سے نہیں پڑھ سا تو پیچھے فاتحہ پڑھ سکتے ہیں اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جو مزاروں پہ جو ہم مند نانتے ہیں کہ ہمارا یہ کام ہو گیا تو ہم اتنا بکرہ زبا کریں گے یا لوگ کو کھانا کھلیں گے کیا شریعت میں یہ جائز ہے یا نہیں پہلا سوال کیا تھا ایک تو مزار پہ جانے والا سوال تھا دوسرا امام کے پیچھے فاتحہ کو پڑھنا کیسا ہے پھر تو اب نہیں بچ سکیں گے اب بتائیں میں جواب دوں یا انہی سے لے لیں نہیں آپ اپنے حساب سے جواب دے دیں آپ اپنے مکتب فکر کی رانمائی کر رہے ہیں فاتحہ والا پہلے بتا دیں وہ پہلے اس نے پہلے آپ اپنا کر لیں نظر نیاز یہ بالکل اللہ کے لیے خاص ہے یہ عبادت ہے اور عبادت اللہ کے لیے خاص ہے آپ مزار کے لیے مزار والے کے لیے دیکھئے حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے نظر مانی تو انہوں نے بھی اللہ کے لیے مانگی لَقَمَا فِي بَطْنِ مُحَرَّرَبِ اللہ کے لیے مریم علیہ السلام نے خود نظر مانی اِنِّي نَذَرْتُ لِلْرَحْمَانِ سَوْمَا وہ بھی اللہ کے لیے مانگی نظر نیاز غیر اللہ کے لیے نہیں ہے اگر وہاں جا کے کالے بکرے سفید بکرے اگر مزاروں پہ جا کے کٹتے ہیں تو یقینا ہمارے نظریک وہ شرک کے دائرے میں آتے ہیں وہ نہیں آتا اور دوسرا اسی طرح غیر اللہ کو پکار بھی دعا اور پکار بھی ایک عبادت ہے اور اللہ خود کہتا ہے قَالَ رَبُّكَ مُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ میرے بندوں مجھے پکاروں میں تمہاری دعا کو پکار کو سنتا ہوں قبول کرتا ہوں اِنَّ الَّذِينَ يَسْتَقْبِرُونَ عَبَادَتِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ جو میری عبادت سے اور میری دعا سے پکار سے تکبر کرتے ہیں شرماتے ہیں میرے آگے ہاتھ اٹھانا بھی پسند نہیں کرتے ان قریب وہ وقت دور رہی کہ ہم ضلیل و خوار کر کے لئے دوزک رسید کریں گے تو لہٰذا عبادت ہمیشہ اللہ ہی کی کرنی چاہیے مانگنا اسی سے چاہیے اور جو اللہ نے ہمیں دیا ہے اس کو بانٹنا بھی اسی کے نام پر چاہیے ٹھیک ہو گیا اچھا وہ اقرام کی پیچھے فاتحہ پڑھنے والا مسئلہ جی بلکل امام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا صلات المللم یقراب فاتحہ تلکتاب حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ نے اسے بیان کرتے ہیں اور اسے بخاری سے لے کر حدیث کی چھوٹی کتاب تک تمام محدثین نے اس روایت کو نقل کیا کہ جو بندہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی حضرت عبادہ بن سامت کی اور تفصیلی روایت ہے جو تیرمیدی شریف کے اندر ہے اللہ کے رسول نے فجر کی نماز پڑھائی اور فجر کی نماز میں صحابہ نے آپ کے پیچھے پڑھا جب آپ نے سلام پھیرا اور پڑھا بھی تھوڑا بلند آواز سے آپ کے ساتھ صحابہ کی آوازیں ٹکرانے لگیں تو پڑھا تھوڑا بلند آواز سے تو آپ نے سلام کے بات پوچھا لالکم تکراؤنا خلفا امامکم شاید تم امام کے پیچھے پڑھتے ہو کل نانام یا رسول اللہ انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم پڑھتے ہیں آپ نے فرمایا لا تفعلو تم ایسا نہیں کیا کرو اذا جہرتو جب میں جہری کی رات کر رہا ہوں تم میرے پیچھے کچھ نہ پڑھا کرو اللہ بفاتحہ تل کتاب سوائے سورہ فاتحہ کے اس لیے کہ اس کی نماز نہیں ہوتی جو اس کو نہیں پڑھتا تو معلوم ہوا کہ جو قرات امام کے پیچھے منع ہے وہ قرات فاتحہ کے علاوہ ہے اور جس قرات کا حکم ہے جو فرض ہے وہ فاتحہ کاری خلیل صاحب نے مکتب فقر آل الحدیث کا اپنا موقف پیش کی ہے ظاہرہ ہم ہر مکتب فقر کا اعترام کرتے ہیں ہمارے نزدیک یہ جو دو تین چیزیں انہیں بیش ملے کیا ہیں کہ کسی بھی غیر اللہ کو نبیوں یا علیاء ان کو مذرِ ذات و صفاتِ الٰہیت سمجھ کے اللہ کی دیوئی طاقت کی وجہ سے اگر ان کو محبت کے ساتھ پکارا جائے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے دوسرا ہمارے ہاں مدد دو طرح کی ہے ایک مدد حقیقی ہے اور ایک مدد مجازی ہے مدد حقیقی وہ اللہ ہی کرتا ہے تاہم جس رب نے ڈاکٹر کے ذہن میں یہ اثر رکھا ہے یا طبیب کی دعا میں یہ اثر رکھا ہے کہ جتنے مریض ہوتے ہیں وہ اس کی طرف رجوع کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ڈاکٹر ہیلپ می یا دیگر جو ضرورت کے سلسلے ہیں وہ جا کر پورے کرتا ہے اسی رب نے جس نے عام مادی چیزوں میں اثر رکھا ہے اس نے اپنے نبیوں اور ولیوں کی ذاتوں میں یہ اثر رکھا ہے کہ وہ اللہ کی دیوئی طاقت سے ان کی مدد فرما سکتے ہیں لہٰذا ہمارے مکتب فکر کے ہاں اس میں کوئی عرج والی بات نہیں ٹھیک ہوئی تیسری جو بات نظر اور نیاز والی ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ جو نظر اور نیاز ہے یہ نظر عبادت کو کہتے ہیں یہ عبادت ہے اور عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے لیکن ہمارے عرف کے حوالے سے جس وقت ہم دیکھتے ہیں تو یہ جو نظر اور نیاز ہے یہ دو طرح کی ہے ایک تو وہی جو شرعی ہے وہ اللہ کے لیے اور ایک عرفی ہے اور یہ جو عرفی ہوتی ہے اس کا یہ مطلب آرگز نہیں ہوتا کہ ہم نظر یا نیاز اس ولی کے لیے کرتے ہیں یہ تو ممکن ہی نہیں ہے اور نہ ہی کہ جو کرنے والے ہیں ان کا ایسا نظریہ ہے بلکہ ان کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ یہ جو بکرا یہ جو دیگ ہے یہ جو بھی کو کھانے کی چیز ہے یہ نیاز ہے فلان بزرگ کی یعنی میں اس بزرگ کے عصال سواب کے لیے یہ کر رہا ہوں جب ہم کہتے ہیں یہ غوث پاک کی نیاز ہے امام پاک کی نیاز ہے تو اس کا ہمارا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اس نیاز کا ہی نہیں جو کھانے کا جو سواب اللہ تبارک و تعالی کی وارگاہ میں میں یہ پیش کروں گا اللہ جو اس کا سواب دے گا وہ سواب میں آئمہ کو یا ولیوں کو میں بخشوں گا یہ مطلب ہے اس معنی میں کوئی حرج والی بات نہیں مطلب ہے